اِن طرح وقتوں کی طرف سے ایک اعلان اور ہے یہ دو چینل شاندار عملوحزی چینل اور میسج آف ہیمانیٹی عبو القاسم ان دونوں کی اس تمام سال کی خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے بھی عزاق ان کو دیے جائیں گے لیکن وہ ابھی تیار نہیں ہوگا ہے اس لئے مجھے حکم یہ تھا کہ آپ اعلان کرتے ہیں بعد میں ان کو پہنچا دیے جائیں آخر میں میں مؤترہ مدنان مالانا سیر رضا قادم صاحب ملتب اسم دوائیہ کرم السلام علیکم آج کی اس پرمسرد محفل جس کا یہ دوسرا دن تھا اور آج اس کے افترام سال ایندہ کے لئے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم پھر اس میں شریک ہوں گے اور جو کمیاں رہ رہی ہیں انہیں آئندہ سال دور کریں میں بیٹھ کر بھی بول سکتا تھا لیکن کیونکہ بیٹھے بیٹھے میرے پیر بول رہے ہیں مہاورے کو لگ رہے ہیں مال کر رہا ہوں لہذا مجھے کھڑے ہو کر بولنا پڑا اور بارال دو تین مسٹیکس ہوتی ہیں اس کو میں بار کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ نازم موجود ہیں وہ صاحب بول کی گئے دعایہ کلمات کے لئے نام لکھا ہوئے بوسٹر میں تو یہ کنفیوزن کیوں ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے بلکل کنفرمان چاہیے ایسانس روشتہ بھی ہاں تھے اگر میں پتا ہوتا تو بیٹھے رہتے ہیں بہرال اس مجھبوری کے تحرے جو بھی گئے ہوں گے اور ہم سب جو موجود ہیں اس پرمسلت موقع پر میں سب سے پہلے تو پاکو بھائی کو مبارک بات دوں گا اور اپنے سامین سے اور اپنے جو محصولوں کو منقف کرتے ہیں ان سے اتنا ضرور کہوں گا کہ بھی ہماری گفتگو اور اپنے سلدرے سے کہ ہمارے دو علمہ حضرات جو یہ آخر پر بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے کیونکہ بھائی ہم دس میرٹ کے لیے کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو کیا یہ چھوٹی شخصیت کیونکہ بیٹھے ہیں اور اس محصولوں میں آنے والا کوئی چھوٹا نہیں ہے تو اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ان کے لیے اگر اس سال نہ صحیح آئندہ سال اور جو آنے والی محصول ہیں جو کب دور شروع ہوا ہے بچہ اسی محصول سے یہ پیغام جائے گا انشاءاللہ اور جتنی محصول ہیں میں سب میں کہوں گا کہ جو لوگ آخر تک بیٹھتے ہیں ان کو آپ ضرور کوئی نہ کوئی عزاز سے نوازیں یعنی یہ عزاز آپ کا دیا ہوا ان کی نگاہ میں ایک اہم اہمیت رکھتا ہے لیکن جو اس فرش مسارت سے مل رہا ہے اس کا نہ ہمیں اندازہ ہے نہ انہیں اندازہ ہے سب سے خاص بات ہی ہے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہاں بیٹھے جب ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا جاگنا اور اس میں شریک ہونا یعنی یہ ایک خوبصورت بزم ہے ایک خوبصورت گلدستہ ہے جس میں ہر رنگ کا پھول ہر عمر کا پھول جسے کہہاں چاہیے کلیاں بھی ہیں جو کھیلی ہوئی ہیں اور پھول بھی ہیں جو اس عمر پر آ گئے کہ اب ان کی زندگی کا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید آخری لمحہ ہے لیکن کیونکہ جب اس فرش پر آ جاتے ہیں تو زندگی بڑھ گیا یہاں سے وہ جو مسارت کے پھول ہیں وہ پھر کھل جاتے ہیں اور اللہ انہیں پھر آگے کے عمر دیتا ہے تو ہم اگر اپنے کو چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ہوتا ہے بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے تو چارج کرنے کے لئے چارجر چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں اگر ہماری زندگی میں مشکلات ہوں پریشانیاں ہوں اور ہم مایوس ہو چکے ہوں کہ ہماری زندگی پتہ نہیں ہم اگلے ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ تصور آ رہا ہوں تو اس فرش پر آ جائیں یہ فرش مسرد ہے یا فرش مجلس ہو یقیناً اگر آپ دن سے ہی دعا کریں گے کہ کالنے والے مجھے سال آئندہ بھی محفل میں اور جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں مجھے آئندہ سال بھی خدمت کا موقع دے تو یقین رکھئے کہ وہاں تو موقع ملے جس لئے کہ حیات اور موت اس کے اپتیار میں ہیں وہ جب امام حسین علیہ السلام کی صدقے میں اس سے بہتر صلوات علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد عبال محمد ان کے کہہ دینے پر راہ کو ساکھ بیٹے دے سکتا ہے اس کے قسمت میں اولار نہیں تھی تو کیا اگر ہماری زندگی کے اختتام اس منزل پر ہو رہا ہے اور ہم یہ دعا کریں کہ ہم سال آئندہ بھی انشاءاللہ اس جسمی شریف ہوں گے اور بہتر طریقے سے اس میں اپنے خدمات کو انجام دیں گے کیونکہ وہ ہمارے عمر کا احسار اور نہیں پڑھا دے گا تو اگر آپ اس سے مانگیں پورے دل سے تو عطا کرے گا تو دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے عمل سے اپنے کاموں میں جو کمیاں ہوں اس کو دور کرنے کے لیے کلافی کی دعا اور جو ہم نے کیا ہے اس کو پرولدگار علم خبول فرما لے آمین تو بہرحال یہ ایک بہترین محفل جو ہمارے اپو بھائی اور ان کے برادران کرتے ہیں اور سبھی مومنین جو شریف ہوتے ہیں اس میں دامے درمے سخنے ہر اتبارت سے جہاں جہاں بھی شریف ہیں جس اتبارت سے بھی جو دیکھ رہے ہیں اس کو ظاہری بات ہے کہ کوئی لائک دیکھ رہا ہوگا دو بجے رات ایک بجے رات تک جا کر دیکھنا یہ بھی ایک محفل میں شرکت ہے تو ہم ان سب کے لئے دعا کرتے ہیں کہ پروڑی گاری علم جہاں جہاں بھی جو بھی مومنین مومنات جو مشکلات ان کی بریشانیاں ہیں انہیں دور فرماتے ہیں آمین پروڑی گاری علم اس پر مسرد موقع پر جس میں دو معصوموں کی ولادت تھے امام جعفر صادق علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کی ولادت کے پر نور پر مسرد موقع پر پروڑی گارہ ہمیں رزق حلال انعیت فرم آمین ہمارے رزق و روضی میں برکت انعیت فرم آمین پروڑی گارہ ہمیں جو بیمار ان کے شفاہ ایک کاملہ آجل آتا ہے آمین پروڑی گارہ ہماری دوام مشکلات کو حل فرم پروڑی گارہ ہمیں جو مقرور ہیں اپنے غیب کے خزانے سے ہمارے قردوں کو بہتا فرم پروڑی گارہ ہمیں جو بے روزگار ہیں ہمیں بہترین امروزی نائیت فرم پروڑی گارہ ہمارے تمام اعمال صالحہ قبول فرم آمین پروڑی گارہ ہمیں رزق حلال انعیت فرم آمین پروڑی گارہ جو لوگ بھی دامیں درمیں سخنیں اس میں فلمیں اور جو میں فلم منقف کرتے ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں پروڑی گارہ ہمیں کی توفیقات میں اضافہ فرم آمین ان کے رزق حلال دی میں برکت نائیت فرم آمین یہ یقین رکھیں کہ انسان جب کسی چیز میں شریک ہوتا ہے تو دو ہی مجبوہات ہوتی ہیں ایک سامنے والا جو اسے مدعو کر رہا ہے اور ایک جس کے سلسلے سے محفل ہوتی ہے میں یقیناً بہت زیادہ تھکا ہوتا تھا کل کی محفل میں بیٹھا تھا اور ابھی شام کو ایک پروڑگرام یہاں بیٹھے تھے وسیم صاحب ان کا بچوں کا پروڑگرام جو تھا اس میں نوارڈ ہوگرہ دینا تھے پھر کل کی محفل نوشہ بائی بیٹھنٹی محفل ہے ما شاء اللہ سے یہ بھی اچھی محفل ہوتی ہے ان سب پروڑگراموں میں دل کرتا ہے کہ بس تھوڑی دیر بعد اٹھ کے حرام کر لیے جائے لیکن محفل ما شاء اللہ اتنی اچھی چلتی ہے اور اس میں شرکت کا موقع یہ پروڑگار عالم کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے اور بلانے والے کا خلوص اور محفت کہ ہم ایک لمحہ بھی اپنی پلٹ جھکانا نہیں چاہتے تو اس لیے پروڑگار عالم کی طرف سے جب یہ ہمیں عطا ہوتی ہیں چیزیں تو جب وہاں سے کوئی چیز دی جا رہی ہو تو اسے قبول کرنا یہ ہمارے ہوگا ہے کیونکہ ہر ظرف وہ نہیں ہوتا جس میں وضو کے لیے پانی رکھا رہے ہیں وضو کے لیے کچھ ذرف مخصوص ہوتے ہیں آپ کے گھر میں پاک پانی اسی میں رکھا جاتا ہے تو وہی دل وہی جسم وہی روحیں ہیں جن میں محمد اور آل محمد کی محبت کو رکھا گیا تو جب ان کے قلوب میں اس محبت کو رکھ دیا گیا پاکیزہ محبت کو تو وہ انکار نہیں کر سکتے اور اللہ انہی کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اس فرش مصررت پر آتے ہیں فرش مجلس پر آتے ہیں فرش محفل پر آتے ہیں سبحان اللہ پروڑگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے آمین اور جتنی بھی ہماری ہی محفلیں پروگرامز ہوتے ہیں ان میں جو عقیدت کے گلہائے محبت اور گلہائے عقیدت نصار کیے جاتے ہیں پروڑگار عالم قبول فرمائے آمین پروڑگار عالم ہماری جو لغزشیں ہیں جو تمیاں ہیں جو گوتائیاں ہیں انہیں اپنے حبید کے صدقے میں درگزر فرمائے اور محمد اور علی محمد کے صدقے میں ہمارے تمام گناہن کبیرہ اور صغیرہ کو پخشتے آمین پروڑگارہ ہمارے تمام عام علیہ السالح کو قبول فرمائے آمین پروڑگارہ جلد از جلد ہمارے محمد زمان علیہ السلام کو ضرور فرمائے آمین اور ہمیں ان بھی آبان انسار میں شمار آمین